السلام علیکم ناظرین میں ہوں قربان بلوچ ناظرین اسلام آباد میں صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے تحریک انصاف کے بہت سارے عراقین نے بغاوت کر دی ہے وہ سلاح اس میں انہوں نے پناہ لے لی ہے اس کے رد عمل میں وزیر داخلہ شیخ رشید نے وزیراعظم کو سندھ میں گورنر راج نافذ کرنے کی تجویز دی ہے وزیراعظم عمران خان نے سپیکر قوم اسیمبلی قانونی ماہرین کو طلب کر لیا ہے یہ جلاس جاری ہے اب وزیراعظم عمران خان کے پاس میجارٹی تو نہیں رہی ووٹنگ ہوتی ہے نہیں ہوتی اب یہ مانا نہیں رکھتی کیونکہ سترہ سے اٹھارہ پی ٹی آئی کے عراقین سندھ ہاؤس پہنچے ہیں وہاں مہمان بنے ہیں یہ ابھی نہیں پہنچے وہ پچھلے دو دنوں سے سندھ ہاؤس میں موجود تھے پاکستان کی اس پارٹی ان کی مزبان ہیں پاکستان کی اس پارٹی والوں کا کہنا ہے کہ صرف پی ٹی آئی کے عراقین وہاں موجود نہیں ہیں کچھ مسلم لیگ نون کے عراقین بھی سندھ ہاؤس میں موجود ہیں لیکن انصاف کے عراقین نے بغاوت کی سندھ ہاؤس میں پناہ لی یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن مسلم لیگ نون کے عراقین سندھ ہاؤس میں کیوں موجود ہیں ان پہ کیا شک ہیں یا وہ بھی در کر وہاں سندھ ہاؤس میں آئے ہیں جانگی ترین گروپ کے رہنمہ راجہ ریاض کا دعویٰ ہے کہ ان کے ساتھ چوبیس عراقین ہیں جنہوں نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف بغاوت کی ہے وہ وزیراعظم عمران خان کو ووٹ نہیں دیں گے اس پی ٹی آئے کے عراقین منظر پہ آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم عمران خان اپنی اکثیرت کھو بیٹھے ہیں اب قومی اسیبلی کا اجلاس ہوتا ہے نہیں ہوتا وہاں ووٹنگ ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ راجہ ریاض کے ساتھ جو عراقین سندھ ہاؤس میں موجود ہیں جنہوں نے پناہ لی ہے یا مہمان بنے ہیں پاکستان بیوز پارٹی کے اور مسلم لیگ نون کے اس میں رمیش واقوانی شامل ہیں نزد پتھان شامل ہیں باست سلطان بخاری شامل ہیں نور عالم خان شامل ہیں نواب شیر وسیر شامل ہیں ریاض مزاری شامل ہیں رانہ قاسم نون شامل ہیں غفار وٹو شامل ہیں آمد حسندہر شامل ہیں وجیہ اکرام شامل ہیں کچھ اور عراقین ہیں سندھ حکمت کے ترجمہ اور وزیر اطلاع سعید گرنی کا کہنا ہے کہ کچھ پی تی آئے کے عراقین سندھ حسن میں میمان ہیں کچھ ایسے عراقین ہیں جو سندھ حسن میں نہیں ہیں وہ اپنی مرضی سے کہیں اور ٹھہر رہے ہیں وہ بھی وزیر عظم عمران خان کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے اب اتحادی ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے میرے خیال میں اس کی حیثیت ختم ہو گئی ہے حالانکہ حکمت اتحادی وفاقی وزیر مونس الہی لندن پہنچ گئے ہیں وہ وہاں میاں نواز شریف سے ملاقات کریں گے اور آنے والی صورتحال پر مذاکرات کریں گے اگر یہ چیز نہیں بھی ہوتی پھر بھی وزیر عظم عمران خان کے پاس اب کچھ نہیں رہا جو نہیں صورتحال بنی ہے اس کے حوالے سے جب ہم نے تحریک انصاف کے ذمہ دار لوگوں سے بات کی تو وہ یہ اطراف کر رہے ہیں کہ کھیل ختم ہو گیا ٹکے کے لوگ ٹکے پر بگ گئے ہیں کچھ لوگ ہیں جو ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں لیکن اپوشن کا یہ دعویٰ ہے ان میں سے بھی اکثر وہ لوگ ہیں جب ووٹنگ ہوگی تو وہ عمران خان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے اس کے ردعمل میں وزیر داخلہ شیخ رشید نے وزیر عظم عمران خان کو سندھ میں گورنر راج نافذ کرنے کا مشورہ دیا ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ سندھ آؤس کا کردار سامنے آ گیا اس لیے ضروری ہے کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے اس کا مطلب ہے کہ سندھ میں گورنر راج نافذ کیا جائے اگر وزیر عظم عمران خان یہ تجویز مان لیتے ہیں تو میرے خیال میں اس کے بہت سر منفی اثرات پڑیں گے ملک میں جو سیاست کا پہیا ہے شاید وہ رک جائے اور کسی کو بھی کچھ ہاتھ نہ آئے کیونکہ جو سیاسی صورتحال بنی ہے اس میں ہر کسی کو جلدی ہے پاکستان پیس پارٹی کو جلدی ہے مسلم لگنون کو جلدی ہے اور باقی تحادیوں کو جلدی ہے کہ ہر صورت میں عمران خان کا اقدار ختم کیا جائے عمران خان کو اس کے کم اکل مشیر وزراء عجیب غریب مشورے دے رہی ہیں جس میں جس میں شیخ رشید سارے فیرست ہیں اس نے تھوڑی دیر پہلے وزیر عظم کو سندھ میں گورنر راج نافذ کرنے کا مشورہ دیا اس سے پہلے انہوں نے حکومت اتحادی کاف لیگ پہ الزامات لگائے کہ ان کے پاس پانچ سیٹے ہیں وہ بلک میل کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پارلیہ من لاجزمی پولیس کا شیقی اور باقی وزراء فواد چودری اور کچھ اور لوگ وہ یہ دھمکی دے رہے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کون سے لوگ لاکھوں کے مجمع سے گزر کر وزیر عظم عمران خان کے خلاف ووٹ دیتے ہیں انہی لوگوں کی غیر دانشمندی کی وجہ سے پارٹی میں مزید بغاوت ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ موجود حالات میں اگر چوبیس نہیں سترہ اٹھارہ لوگی جو سندھا اس میں موجود ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اگر وہ ووٹنگ کے مرحلے میں شامل نہیں ہوتے تو اس صورت میں بھی عمران خان کی اکثرت ختم ہو جائے گی شاید اب ووٹنگ کی نوبت ہی نہ آئے جیسے حکمتی حرکان پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ شاید ووٹنگ کی نوبت نہ آئے تو کیا ان کو یہ پتا تھا کہ ہمارے لوگ باغی ہو رہے ہیں جو نہیں صورتحال بنی ہیں تھوڑی دیر قبل وزرعظم عمران خان کے قریبی رفقہ اسد عمر فواد چودری اور حماد ازہر نے پریس کامز کی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ملک میں چھانگا مانگا کی سیاست ہو رہی ہے جندہ حکمت کے وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں جس کے ذریعے پی ٹی آئی کے لوگ خریدے جا رہے ہیں عمران خان آخری دن تک مقابلہ کریں گے اور پی ٹی آئی آئین اور قانون کے تحت لڑے گی اور ہار نہیں مانے گی یہی صورتحال وزرعظم عمران خان کے حوالے سے دکھائی دے رہی ہے عمران خان اس ساری صورتحال پیدا ہونے کے باوجود اپوشن کے سامنے جھکنے کے لئے تیار نہیں ہے مذاکرات کے لئے تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ آخری دن تک مقابلہ کروں گا لیکن وہ مقابلہ آئینی اور قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے کیونکہ اس کے وزراء اس کو غیر دانشن مندانہ مشورے دے رہی ہیں جس میں سندھ میں گورنر راج نافذ کرنے کا مشورہ بھی شامل ہے اگر وزرعظم عمران خان نے اس طرح کی غلطی کی تو میرے خیال نہیں اس کے پاکستان کی سیاسی صورتحال پر پاکستان کی سلامتی پر بہت منفی اثرات پڑیں گے پاکستان میں ٹھانگا مانگا کی سیاست بغاوت کی سیاست الگ گروب بنانے کی سیاست بہت پرانی ہیں مشورہ دور میں پیٹریار بنائی گئی تھی پھانگا مانگا کی سیاست جاری رہتی ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان میں کوئی استقام پیدا ہو سکتا ہے پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور پاکستان میں مستقم جمہوریت قائم ہو سکتی ہے یہ بڑا سوال ہے اگر ہمارا یہ پرورام آپ کو پسند آئے تو اپنا فیڈویک ضرور دیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگر پرورام میں تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ